بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے کہ پاکستان میں تمام قسم کے چھوٹے پرندوں کی ایکسپورٹ کھل چکی ہے یعنی کہ ریڈ مزید بہتر ہوں گے دانے کا ریڈ کم ہوگا نہیں ہوگا اور کن کن برڈز کی ایکسپورٹ اوپن ہوئی ہے اور آپ کو کس طرح سے اس سے فائدہ ہو سکتا ہے ان سب چیزوں کو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا ضرور سنیے گا تو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کا ٹاپک لیکن کائنڈلی اس سبسکرائب پٹن کو ضبا کے ہماری اس فیملی کا حصہ بن جائیں اور نوٹیفکیشن کو آل کی اوپر سٹلیک کر لیں اور ملیں آپ کو ویڈیوز ہماری سب سے پہلے اور ساتھی ساتھ آپ گیووے میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں تو دوستو ایک لمبے عرصے سے آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ جال والوں کو آپ سن لیں آپ سوشل میڈیا پر ویڈیوز کو دیکھیں ہاتھ صرف یہی بات چل رہی تھی کہ ایکسپورٹ بند ہے اس لئے ریڈ نیچے جا رہے ہیں برڈز کے لیکن ابھی کیا ہوا ہے کہ الحمدللہ چھوٹے برڈز کے ساتھ ساتھ جتنی بھی بیسک موٹیشن ہے ان کی بھی ایکسپورٹ اوپن ہو گئی ہے جو کہ برڈز کے لیے بہت بھی فائدہ مند ہے یعنی کہ جو لوگ سائیڈ انکم کے لیے برڈز کو رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے اچھا موقع ہے کہ وہ برڈز سے کچھ نہ کچھ کما سکتے ہیں کیونکہ جتنے بھی نیو فینسیر ہیں سب کا بسلہ سیم ہوتا ہے کہ ان کے پاس برڈز بریڈ تو کر لیتے ہیں لیکن سیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ابھی ایکسپورٹ اوپن ہونے سے مارکیٹ میں برڈز کی سرکولیشن بہتر ہوگی تو اگر آپ کے پاس اچھے برڈز ہوں گے کونٹیٹی میں ہوں گے تو آپ کو بہت ہی بینفیڈ مل سکتا ہے ابھی یہاں پر غوری فکر بات یہ ہے کہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ کوالٹی پہ کام کریں کوالٹی پہ کام کریں لیکن میں نے آپ کو ہمیشہ یہ کہہ کہ کوالٹی کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کوانٹی بھی ہونی چاہیے یعنی کہ اگر آپ کے پاس بجیز ہیں تو آپ ساتھ میں لب برڈز کا شوق لازمی کریں ان کو بھی سائیڈ انگم کے لیے آپ ضرور امپلیمنٹ کریں کیونکہ ان میں پروفیٹ مارجن کافی اچھا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ آپ نے بجیز کوکٹیل اور فنچز تمام برڈز کو رکھنا ہے یعنی اگر آپ کے پاس ایک مکس سٹ اپ ہوگا تو کسی نہ کسی برڈز کی مارکیڈ سٹیبل ہوگی اور آپ کو بینفیٹ دیتے رہے گا جب ایسا ہو جائے گا کہ سب برڈز کی سرکولیشن اچھی ہو جائے گی تو زیادہ سی بات ہے آپ زیادہ پیسہ کمائیں گے لیکن ایک دو برڈز اگر مارکیڈ میں اچھے چلتے رہیں گے برڈز کو اپنے پاس لگائیں تاں کہ آپ کے پاس آگے اچھی پروڈکشن ہے اور آپ ایزیلی مارکیڈ میں سیل کر سکیں کوشش کریں گے کچھ عرصہ جالواروں کو آپ برڈز نہ دیں تو خود بہ خود برڈز کریٹ سٹیبل ہونا شروع ہو جائیں گے اگر آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں تو کمیٹس میں لازمی سیئر کریں اور جس بھائی نے ویڈس اپ بروڈکاس لسٹ میں ایڈ ہونا ہے تو اس نمبر پر آپ اپنا نام اور اپنے شیئر کا نام سینڈ کر دیں ہم جیسی آپ کا میسیج دیکھیں گے آپ کو ایڈ کر دیں گے لیکن آپ نے یہاں پر کچھ اور سینڈ نہیں کرنا صرف اپنا نام اور اپنے شیئر کا نام میسیج کر دیں اس کے بعد مین بات کی کن کن برڈز کی ایکسپورٹ ہوئی ہے اور آپ کو کس طرح سے اس سے بینیفیٹ مل سکتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے لئے پروفیٹیبل برڈز میں شیئر کروں گا جو کہ سال دوزر تیس میں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ہی فائدہ مند ہوں گے ان کی مارکیٹ سرکولیشن اچھی ہوگی تو نیکس ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا یہاں پر اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں تو بجیز کی جو کانٹی تھی ایکسپورٹ کے اندر وہ سب سے زیادہ تھی اس کے بعد لب برڈز کی کافساری موٹیشن ایکسپورٹ ہوئی ہے جن میں گرین اوپلائن وغیرہ ہو گئے اور باقی اوپلائن فیملیز اور لب برڈز میں فیشریز ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیچ فیس ہوتے ہیں رنگ آئی برڈز ان کی بھی ایکسپورٹ اچھے لیول پر ہوئی ہے کیونکہ اگر ہم باہر کی کانٹریز کی بات کریں تو وہاں پر جو روزی کولیز ہیں ان کی ڈیمنٹ کافی اچھی ہے لیکن لوگ فیشریز کی طرف بھی آ رہے ہیں تو اب تمام قسم کے برڈز اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور جیسا کہ میں نے اب کو کہا کہ آپ نے کوالٹی کے ساتھ ساتھ کوانٹیٹی بھی بھی کام کرنا ہے یعنی اگر آپ کے پاس زیادہ پیئر ہوں گے اچھے پیئر لگی ہوں گے تو آپ اچھا پروفٹ ڈن کر سکتے ہیں لیکن ان کا پروفٹ طریقے سے بریڈ کرنا سب سے ضروری ہوتا ہے اگر آپ کے پاس بلکل بریڈنگ نہیں آ رہی تو جو بریڈنگ فرمولا میں استعمال کر سکتا ہوں آپ بھی کروا سکتے ہیں یہ ہزار روپے کا فرمولا آپ اس ویٹس اپ نمبر پر رابطہ کر لیں تو یہ بریڈنگ فرمولا آپ کو آل اور پاکستان مل جائے گا آپ کی گھر تک ہوم ڈلیوری ہو جائے گی اور اس کا ریزلٹ بہت ہی اچھا آ رہا ہے اور جن کے پاس آلریڈی بریڈنگ آ رہی ہے وہ وائٹیمن کا استعمال لازمی کریں میں ایک ایمپورٹنڈ ملٹی وائٹیمن یوز کرتا ہوں جو کہ آپ کو لوس پیکنگ میں مل جائے گا یعنی کہ یہ چھوٹی بوٹل میں آپ کو مل جائے گا اگر آپ کے پاس چھوٹا سیٹ اپ ہے تو آپ کو بہت ہی بینفیٹ ہو سکتا ہے اور جن بھائی کو کیلشم بلوک چاہیے سورپے کا کیلشم بلوک ہے آپ یہ بھی مگوا سکتے ہیں اور اگر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگ ایکسپورٹ کے بارے میں نیگٹیو باتیں کر رہے ہیں تو آپ نے ان کی طرف نہیں جانا بس آپ نے صحیح ٹائم پر صحیح برٹس کو لگانا ہے تو اس کے لئے نیکس ویڈیو کا لازمی انتظار کیجئے گا اس کے بغیر آپ کسی برٹس کی طرف نہ آ جائیں تو بہتر ہوگا کیونکہ اگر آپ غلط ٹائم پر غلط برٹس کو لگا لیں گے جیسے کہ کچھ دوستوں نے غلط ٹائم پر اپ لینچ لگائے تو آج وہ لوگ رو رہے ہیں لیکن جنہوں نے صحیح ٹائم پر صحیح برٹس کو پک کیا ان کے برٹس نے بہت اچھا پروفٹ دے رہے ہیں اور لوگوں نے لاکھوں روپے اس سے کما لی ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں برٹس سے سائیڈ انکم آرک کرنا تو کمیٹ پر لازمی بتائیں باقی ملتنگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ سمان اللہ اورہاں کمیٹ ترجمی کریں کہ آپ کو اچھی ویڈیو کیسی لگی